مومن آزمائش میں ہے اب آزمائش کیسے ہوگی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے نا ہمارے پڑوس میں کوئی اندھا ہے تو اس کا جو ہے میٹر وہ تو آئی ہے میں بھی پاسبل کہ اللہ نے اس لئے رکھا کہ تمہارا ٹیسٹ ہو کہ تم نابینا کے ساتھ کیا کر رہے ہو وقال آپ کے وہی تم معلول کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم مفلوچ کے ساتھ کیا کر رہے ہو تو بات اسی تک نہیں ہے نجانے کتنوں کا امتحان اس کے ذریعے سے ہے پڑوسی آپ کے ہیں نا وہ بھی ضرورت مند آئے پچھا کوئی نماز کے لئے وہ کہیں جانا ہے آپ کے پاس بائیک ہے وہ نہیں جا سکتے ہیں بڑھے آدمی آپ کے پاس کار ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اکثر کا آیت ہے اکثر مومن اگر ہے تو چالیس دن کے اندر اس کی آزمائش ہونا ہے لہٰذا اب اگر کسی پر کوئی آفت آئی ہے کسی پر کوئی مصیبت آئی ہے کسی پر کوئی بلا آئی ہے تو اس پر تنظمت کرو ہو سکتا ہے جو خدا مومن ہونے کی بنیاد پر اس کا امتحان لے رہا ہو وہ صبر کرے اس کو عجر ملے ہم پس جائیں لہٰذا روایت کہتی ہے اگر تم جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو دیکھو مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھو اللہ کی حمد کرو صحیح ہے لو نے آگے سنیئے تھے مگر تھیرے سے وہ نہ سننے پائے آپ غور کر رہے ہیں نا جیسے فرض کیجئے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہاتھ اس کا ٹکڑائے آپ کا ہاتھ صحیح سالم ہے نا اللہ کا شکر ہے وہ فیل کرے گا فیل کرے گا امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو حمد کرو اللہ تیرہ اللہ شکر ہے تُو نے اندھا نہیں بنایا لاک شکر ہے تیرہ کہ اس کی طرح سے مجھ کو تُو نے وہ نہیں بنایا تو شکر ادا کرو بٹ اتنا آہستہ ہو کہ وہ سننے نہ پائے کہ اس کو مزید عذیت ہو اللہ کی حمد کرو اس کو سناو مات اس کو سناو مات اگر تم ایسا کرو گے نا تو اس کو حزن ملال تکلیف عذیت پہنچے گی آپ جانتے ہیں کیا وہی جو میں نے ابھی ارز کیا اس کی عذیت پڑھ گئی تو ثواب بھی بڑھ جائے گا مگر ہم فس جائیں گے یادہ اپنے حمد خدا ادا کرو اس کی توہین نہ رونے پائے چنانچہ یہاں ایک روایت میں آپ کے لئے دعا بتائی ہے ایسے لوگوں کو فرض کیجئے کوئی جو ہے اپنگ ہے کسی کا پیر کٹا ہوا ہے کوئی نابی نہ ہے ماذا اللہ کسی کو برس ہو گیا ہے سفیدہ ہو گیا ہے کسی بھی طرح کا معلول بقول آپ کے اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ گرفتار بلا ہے اور اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں نازل کر رکھی صورت بھی اچھی ہے شکل بھی اچھی ہے مال بھی ہے دولت بھی ہے گاڑی بھی ہے گھوڑا بھی ہے سب کچھ ہے جلدی سے خدا کی بارگاہ میں فریاد کرو اب وہ کیا ہے دعا چھٹے امام سے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بلا مصیبت زدہ کو دیکھو مثلا ہاتھ کسی کا خراب ہے پیر خراب ہے ہاں خراب ہے کوئی بھی جو ہے وہ کہ آدمی دیکھ کر کے اس کو عام طرح میں حسی آ جاتی ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر دیکھو تو فوراً یہ دعا پڑھو کیا اللہم اللہم انی پروردگارہ بے شک میں نہ میں مذاق اڑا رہا ہوں اس مصیبت زدہ کا نہ میں فخر کر رہا ہوں خدا تیری حمد کرتا ہوں تیری عظیم نعمتوں پر جو تُو نے ہم کو عطا فرمائی ہے خدا واقعاً توفیق دے اور یہ چیز جو ہے نا ظاہر سے بات ہے کہ اگر کوئی ہنڈی کیپ ہے کوئی معلول ہے وہ خود سے ہو گیا ہے تو اگر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ نا تو اس کا مذاق نہیں ہے سمجھ گیا جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اس پر آپ بھولی اٹھا رہے ہیں نا